موسیقی موسیقی زلاد رکیاتی کمیشنر نے کسان سمپرک ابھیان کے تحت دگوار ملدی عالم میں تین روزہ تربیتی پروگرام کا افتتح کیا مقامی سرپنچ اور دیگر لوگوں نے کیا والیہانہ استقبال موسیقی موسیقی کیسے کرنا ہے تو یہ بہت ہے کہ کڑی اس کو جوٹی ہے دا دیکھو اجب ہی اپنی کرنے کا ثانی ہے کہ کہ اپنی کرنے کا خراب کیا ہے میں کچھ کرنے کا خراب کیا ہے اس کا خراب کیا ہے اس کا خراب کیا ہے موسیقی کبھیان پوری جب کشمیو ڈیوٹی میں چل رہا ہے اس کے 5 پیز میں آج ہم نے اس سے شروع کی ہے ابھی تک 4 پیز میں اندازم پانچائیس scores of اندازم پانچائیس رادل ہم بھی کورڈ آج ہلال یہ پروگرام دیکھوار پانچائیس میں ہے اور کافی اچھا رسپونس یہاں روگوں کا منا اندازم پانچائیس 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 ہے امام بھرگال یا سرنکورٹ میں سالانہ حسین ڈے کا اینکار تقریب میں بیرونی ریاست سے آئے علماء کرام نے خطا فرمایا جبکہ بیرونی اور مقامی شہرہ کرام نے بھی امام آلی مقام کے حضور اپنا منظوم کلام پیش کیا لیکن مولا نے متوجہ کیا کہ ایک بیر مدد جب رہب سے ہوتی ہے ان کو عزیز زندگر کو بیران ہوگی ہے بھر بیار بھر بھولا سرِ حسین ہے ناموش ہے یدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سرنکورٹ کے سرزمین پر جو پروڑام یوم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منعفظ ہوا ظاہرے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے کسی دن کا منصوب کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخصیت کے ذریعے سے کجھ ایسی کردار نمائع ہوئے ہیں کہ اس کی یاد کو منا کر انسان جینے کا سریعہ حاصل کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے دس محرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات اتنے سیولایا کرتے تھے جن میں چھوڑا آزران زیادہ ہوا کرتے تھے اور یہاں کی سن رکھوٹ جی وادی میں جتنے ہندو حضرات تھے وہ سارے ماجیسات سریعہ ہوا کرتے تھے اور یہاں اس تقریب میں کوئی سنی یا چیادش بلکل میں حضر کے سارے مسلمان کو اکٹھتے ہو کے یہ تقریب منایا کرتے تھے اور اسی تقریب کو ہم نے جاری اور ساری رکھنے کے لیے یہ پوچھ کی ہے اور میں سب تک کردار ہوں کہ جو لوگ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں یہ ہم کے ان کا احسان ہے اور امام حسین علیہ السلام کا سب لوگوں کے احسان ہے جن نے ہم ساری دلیا کے انسانوں کو کٹھا کیا ہے فاک شردہ وارنا عنیل حمدلی رب جلال منڈی تجابہ کسی روٹ پر بس سرویس سے جاری کی گئی بھارتی آجندہ پارٹی کے لیڈران نے کیا خوشی کا اظہار ڈی ڈی سی میمبر ساتھرہ نے باز آفتہ ریبن کاٹ کر گاڑی کو روانہ کیا سب سے پہلے منڈی میں ایک روڑ جو ہے سلونیہ سے ہو کر کے گلی پنڈی تک جا رہی تھی اس روڑ کی بڑی ایک خستہ آلکتی اور روڑ جو ہے جو ہے نئی بنائی گئی اس کے لیے آج ایک بس جو ہے یہاں سے جو ہے نکلی ہے پہلے دن کے لیے اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں منڈی ہو یا سلونیا ہو یا گلی پنڈی ہو ان لوگوں نے دیشا کیسے روڑ کا جو ہے کام ہوا اس کے لیے دیش کے پریے پرخان منتری جی کا جو ہیں ابھار بیاکت کرتے ہیں جنہوں نے کوئی بھی ایک گھبرانے نہیں چاہیے آپ دی جو جے روڑ روڑ ہے یہ وڑی تو پنچ سے جو آ رہی آ منڈی جلد بھی اس پہ بھی کام لگے گا یہ بھی ٹھیک ہوگی بوری منٹ نے ہزاروں کروڑوں روپیت دے رکھے ہیں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے میں موڈی دکھا دل کی گرہیوں سے دنے واد کرتا ہوں ساتھ یہاں جو منڈی کے یاگر یہاں پر آواں میں سلطورن کے دل میں اتنی خوچی ہے کہ آج ایک روڑ بنی جہاں پہ لوگ پیادے دکھتے تھے لوگ کو کوئی راستہ لہی تھا وہاں ایک روڑ بنی اور اس کے بعد ایک جہاں سے بس کی بڑی ایک مانگ رہی ہے خاص کار شیلا اور شیلا ٹانگری اور سونی اور تولی یہ ساری روڑ ہوگا اور میں نے کافی دیت سے یہ میند کی کیونکہ جہاں پر سے پانچ پانچ چارچہ لیسٹیٹر خاص کار ایمپی بھی ہوئے ہوئے ہیں منٹری بھی ہوئے ہیں منڈی پل کے اوپر سے اور میں نے کافی میند کی اور یہ کام جو ہے شروع ہو گئے ہیں جلدی ہی خالی ان پر نہیں سب روڑوں پر جو ہے گاڑیاں لگیں گے اور ساری روڑیں پاس ہوں گی لوگ جو پیدل چلنا پڑتا ہے دری بڑے آدمی کے بعد تیسلمنٹ کے دور دراز گاؤں میں ریچ کے حملے میں ایک اور شخص زخمی سبزلہ ہسپتال منڈی میں ابتدائی علاج مالجہ کے بعد زلہ ہسپتال پانچ منتقل کیا گیا لوگوں نے انتظامیاں سے اس حوالے سے کڑے اقدامات اٹھانے کی کیا بھی موسیقی آج صبح ساری صاحب سے ایک بیئر بائٹ کا چیس آیا ممتاز ہے مکام ہے اس کی اپلوکشنی ایک ہے وہ پہنکار سے باہر نکلا تو اسی وقت آلافہ سارن بھیار نے اس کو اٹیک کیا اور اس کا فیس جو تھا وہ بوری تلکے سے پہلی وہ انجر تھا اور اس کو فیس اور نیک تینجریز کی اس کے ہم نے یہاں پہ جو اس کا فرسٹ ایک اس کو کرتے ہیں جو انسوس چیسمت دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کنچ مو دی جا تاکہ وہاں سبھی سپیچلیس ہیں آئی سپیچلیس ہیں سرڈن سپیچلیس ہیں واقعی آسو بھڈک سرڈن ہیں وہ سارے اس کو دیج رہے ہیں اچھی پیچے سے کیونکہ وہ بڑا جو بیئر جو ہے وہ بڑی سپس سے اٹیک کرتا ہے نہ کہ اس کو کوئی انٹرنل سرامہ نہیں وہ اکارڈنلی اس کا سیٹی سکین ہو جائے اور اگر اس کو کچھ سرڈر ٹریٹمنٹ کی ضبورت ہو تو اس کو این ٹائم بھائی شنٹر میں دے جائے ٹریٹمنٹ کے چودری عمران زفر نے مہنڈر کے بلاگ منکورٹ میں پیجلی کی ریسیونگ سٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا شہریوں نے کیا والی ہانا استقبال موسیقی آج ہم یہاں پہ ایک جو پچھلے چھ مہینے سے جو سنکشن ہوا تھا پی ایم ڈی پی ریسیونگ سٹیشن جو ہے پی ایم ڈی پی سکیم میں تھا یہ جو یہ ریسیونگ سٹیشن ہے اس سے تقریباً چار گاؤں میں جو ہے یہ فائدہ ہوگا ہمارا بللوئی، گانی، ڈبراج، ساگرہ اس کو بننے میں تقریباً چھ مہینے لگ جائیں گے اور جب بننے کے بعد جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جو ہے بجلی کی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں رہے گی اور یہ جو اچانک سے جو فالٹ آتے ہیں جو اس ٹائپ کا بھی جو ہے وہ نہیں رہے گا بہت اچھا ایک ان کا پروجیکٹ ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں ڈپارٹمنٹ کو بھی میں خاص کر ال جی صاحب کو اور ال جی انتظامیاں کو میں مبارک بات دیتا ہوں ڈسٹرک اڈمسٹریشن کو بھی مبارک بات دیتا ہوں باقی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں جو کام کبھی نہیں ہم نے سوچے تھے وہ آج ہو رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ جو بیسک میڈز ہیں بجلی سڑک پانی یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ایک یا دو سال میں ان پچھڑے ہوئے علاقوں میں یہ مل جائیں گے جو پچھلے ستر سالوں میں نہیں ملے زلہ انتناک ریشی بابا جی کے آستان آلیہ پر سات روزہ سالانہ عرص کا آگاز کیا گیا دوزشتہ شب اس عرص کی شروعات کی گئی موسیقی ملے کے لیے زلہ انتظامیاں کی نگرانی میں انتظامات کو حتمی شکل دی جارہی ہے اٹھائیس موئی کو ہوگا ملا چیزی جو نگرانی کے دوزشتہ ٹھائی ایک ہماری گروہ درماغ پرستہ ہے اسی منیز روائے درماغ پرست نہیں کرتا ہے انہوں نے ساڑی اپنے اپنے آلماسٹ نائنٹی پرسنٹ تعم کر دیا ہے پینٹنگ، لائٹنگ، اور کنیا جو چیزیں ہیں وہ سب تمام پوری کر دیگی لیکن اس کے بابزور بھی ہمارے سال جو دسٹرگ ایڈن سٹیشن ہے اس کا پودا تابع ہونا ہے وہ بھی لگے رہو ہیں ابھی بھی سارے افتران یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے کام دیتے ہیں ار ڈپارٹمنٹ اپنے کام دے ہونا ہے تو یہ جاتریوں کی سبجہ کے لیے اسی طرح کی کوئی اس سبجہ نہ ہو ہر چیز ہم بھی دیکھ رہے ہیں تھرسٹ والے اور اس کے لئے وہ پرسنلی اس کو بانچ کریں اس نے پرسنلی لیکن لی ہے لیکن اپنے پرسنلی لیکن لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملہ ہمارا بڑا چانتی پوروک نکلے گا اور میری سب سے یہ بیارشتی ہے کہ تمام جمعو کشمیر باسیوں کو ہی نہیں بلکہ تمام ملک کے جو ہمارے کشمیری پندت بھائی ہیں یہاں باقی بھی جو ماتا کے چرنوں میں ماتھا ٹیکیں گے مجھے پوری امید ہے کہ ماتا کا ان کو نمترن ہے وہ کس سال بھٹ چڑ کر رسالیں گے جا ماتا سا ہم بھی زیارے Europay باقیی سانیٹیشن کے رگارڈنگ آج ہماری سانیس کانتے ہیں اس کا بھی ایک سانیس کے چانتے ہیں کہ میں سانیس کی اس باشت ب Ryan رسالت کا رسالت ہے موسیقی زلہ ترکیاتی کمیشنر بارامولا سیدہ سیرش نے ہنی پروسیسنگ کم بوٹرلنگ پلانٹ جو کہ ایڈی پی اسکیم کے تحت بنایا گیا کا افتتح کیا موسیقی 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 وادی کشمیر میں تین روزہ جی ٹونٹی اجلاس کا آگاز وادی بھر میں کیے گئے سخت حفاظتی انتظامات موسیقی وزرہ بہرس پہلی بار اس سے سمجھ بھی میزبانی کر رہا ہے اور بائی سے چوبیس یعنی تین دن تر کونے والے جی ٹونٹی سپراہی کانفرنس کے لئے وادی کشمیر کو سخت ترین سیکریٹ کے اندر رکھا گیا ہے موسیقی 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 بارتیا جنتہ پارٹی کا کرگل میں اہم اجلاس اشوک کول کی صدار میں ملقضہ اجلاس میں مختلف امور پر کیا گیا تا باد خیال موسیقی 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 امید سے یہی ایک مجھارش ہے یہ ہمارے آجی صاحب کا فواست ہمارے آجی صاحب کا صحیح جو اچھا بنے یہی بات جاتے ہو یہاں پہ لطا ہوا آپ کا بہت دنیا یہاں ایک ہمارے یہاں تمام دیسٹک کے بلوک فرنس ہمارے گوہ موچا کے کارکارتاز ہمیلہ موچا کے کارکارتاز میں زیادہ وقت آپ دکھوں کا نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے یہاں سے تمام اور آقین ہمارے تمام لیلیروں میں آپ دکھوں کو واضح طور پر آپ دکھوں کو بتا دیا آنے والے کل میں ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے آگے چلنا ہے اور ہمارے یہ ایک فقر کی بات ہے کہ آج جو کچھ بازار میں یا لوگوں میں جو خدشات ہیں جو کشمتش جو باتیں چل رہی تھیں ان کے اوپر لگام تصنیق کا کام ہمارے اینکرشپ نے یہاں پھر کیا ایک ہم تک کنے خوشی کی بات ہے کہ حاجی صاحب کچھ ایک دو ساتھ دیمار رہے ان کے قارن جو پارٹی میں ایک خلاف تھی اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ آج ہمارے بیج میں صحیح سلامت آ کے ہمارے ملائی کر رہے ہیں یا ہمارے یہ فقر کی بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں کہ ہم حاجی صاحب کے قائدت میں آنے والا جو جناو ہم لڑیں گے ہم پوری پہنمت کے ساتھ ہم پوری جوز و جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم پوری پہنمت کے ساتھ